پاکستان کی جو صورتحال ہے نا اس میں تلقیقیں بڑھانے کی بات چیت کرنے کو میں بڑی تلق باتیں بھی کر سکتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے تو میں تو اندر سے بڑا تلق ہونا لیکن میں تلق باتیں اس کو کہت پاکستان کے فائدے میں نہیں پاکستان میں تلقیاں کم کرنے کی ضرورت ہیں چاہے یہ اسٹابلشمنٹ میں تحریک انصاف کی بات ہو چاہے یہ پلٹیکل پارٹیز کی اپس کی بات ہو دونوں اطراف میں تلقیاں جو ہیں وہ نیچے لانے کی ضرورت ہے اور مجھے صرف یہ سمج نہیں آرہی کہ جو پاکستان کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے عمران خان اس کو آپ جیل میں رکھیں گے تو تلقیاں نیچے کیسے آئیں گے میں بار بار سنتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے لیکن دیکھیں آپ عمران خان کو جیل میں رکھے یا پتلیکل بزنس کو جیلوں میں رکھے کیسے وہ محول بنائیں گے جس میں بات چیت ہوں سے بات چیت تو عمران خان نے کرنی ہے عمران خان کے لوگوں کی نبز پر تو عمران خان کا حق ہے نا وہ کوئی میرا یا کسی اور کا وہ تو کسی کی اس وقت کوئی اور پوڈیشن نہیں ہے عمران خان is the only person جس کے لوگ اس وقت اس کے ساتھ اس کے اس کے سہر میں مقتلا ہیں لوگ اور جب تک وہ آپ اس کو نہیں ریلیف دیتے ان کو نہیں نارملائز کرتے ریلیشنشپ کوئی پاکستان میں اس کا حق نہیں آسکتا یہ блокیو پاکستانی کی جو بات کر رہے ہیں ہم 2017 کے بات چیت ہے جب آپ کی جو وی کسے آپ کی بات چیتھی ka poverty toов Maar Alright آپ کے سارے پاکستانی ابھی آپ دیکھیں درو assign بھی والوں نے ریپورٹ ریلیس کی ہے سارے پاکستانی تو ماہ problema ؑ مجھے پاکستانی پاکستانی ایب قلیربہ میںین پاکستان کی ہوا تو باہر سے کس نے آنا جانا پاکستان کا اس وقت عشو ہے وہ رائٹس کا ایشو ہے تو مجھے پاکستانی پاکستان کی مہتشت جو ہے یہ سیکنڈری سوال ہے کسی کو لوگ روٹی کے بغیر جو ہے رات کو سو سکتے ہیں اگر آپ کی عزت نہ ہو آپ کے ایک ملک میں آپ کی عزت کی حفاظت نہ ہو زندگی کی حفاظت نہ ہو وہاں پر لوگ جو ہے وہ معیشت صحیح نہیں ہوا کرتی تو میرا کہلہ ہے کہ ہمیں واپس معیشت پہ آنے سے پہلے سیاست پہ آنے ہوں واسب لائٹر نوٹ میں آپ کے نام کے ساتھ رہنمہ پیٹے لکھنا شروع کر رہے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں دیکھیں میرے ہی سیاست کا فیصلہ تو خان صاحب نہیں کرنا ہے جیسے کہیں ہی کرنا ہے سب آپ کو نظر آ رہی ہے یار یہ حکومت جو حکومت بوٹوں پہ نہ آئی ہو نا وہ حکومت پانچ سال نہیں وہ مہینوں پہ حضاب سے چلتی ہے یہ تو دیکھتے ہیں ان کے تو حالات بڑے پتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی دیکھیں بات یہ ہے کہ دو طریقے ہیں نا ایک تو طریقہ ہے کہ آپ باتیں کریں جیسے لڑائی بڑھ جائے ایک طریقہ ہے جیسے آپ بات کریں کہ کوئی لڑائی کم ہو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ کوئی میرا یا کسی کا پرابلم نہیں ہے پرابلم صرف یہ ہے کہ اگر یہ ملک اتنا زیادہ والیٹائل رہے گا نا اس کے اندر اتنا سیاسی طور کے اوپر ایک آپ سمجھئے کہ جھگڑا نظر آئے گا انتشار نظر آئے گا اور لڑی لوگوں کی کمہ ٹوٹ گئی ہے آپ اس کو کوئی نیچے تو لے کے آئے نا آپ پر جو مقدمات بنائے گی ان کی کوئی تعداد کم ہوتی نظر آ رہی ہے یہ تو دیکھیں نا ایک بڑی اس کے ہی حصہ ہوگا نا اب یہ اپنا جو تلخیاں کام کرنی ہیں تو ہم پر مقدمات تو دیکھیں نا جی وہ غریب ہیں میں منسٹر ہوں میں انفومیشن منسٹر ہوں سائنس منسٹر ہوں اور میں نے جا کے گھر پر ڈاکہ مرا وہاں سے چار بوریا یوریا اور چار چار پائیاں اٹھا کے لے گیا بہتور منسٹر اب یہ دیکھ اس طرح کے تو آپ پر کیسز ہیں آپ کیا بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے بنانے والوں میں بھی کوئی وکل مریم مریم نواز کی پنجاب میں حکومت کیسی چل رہی کیا لگ رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ حکومت چونکہ لوگوں نے نہیں لائے جب لوگ حکومت نہیں لاتے حکومتیں ناکام ہوتے کون لے کر آئے حکومت کو حکومت تو سب کے سامنے ہے نا جس طرح سے بنی فارم فورٹی سیمن پر حکومت آئی ہے نا اور جو کریڈٹ جاتا ہے ظاہر ہے وہ جس طریقے سے میں اس طرح یہ کہہ رہا ہوں میں نے آپ سے ارس کیا کہ دو طریقے ہیں یا تلخی بڑھانے والی بات کر رہے ہیں خان صاحب باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خان صاحب کے بغیر پاکستان وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے پاکستان کا صرف لیڈر نہیں ہے نا اس کے بغیر کیسے پاکستان کے لوگوں کی نبس پر تو عمران خان کا ہاتھ ہے آپ کو اچھا لگے برا لگے جو بھی ہے پاکستان کا لیڈر تو عمران خان ہے جہاں گیر تلین صاحب نے آئی پی پی چھوڑ دی تو اس پر کیا کہیں گے آئی پی پی کو سیاست ہی چھوڑ دی اچھا کیا نا تلین صاحب نے ایک ہونروری فیصلہ کیا جب لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا تو کر دیا اسے وجہ سے بلکل سر کیسے دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کے حالات کیسے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں سر آپ خود رہے ہیں سسٹم کا حصہ سسٹم کا حصہ رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں سر گورنمنٹ ٹھیک چل رہی ہے جو حفومت جو ہے تو جب آپ سنتالیس کے اوپر پارلیمنٹ بناتے ہیں تو ظاہر ہے پھر حفومت ٹھیک نہیں چل سی لیکن پاکستان میں ٹمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے دیکھیں اتنی زیادہ جب بڑھائیاں بڑھائیاں ہو رہی ہونا پھر ہمیں ٹمپریچر نیچے لانے کیا سمجھتے ہیں امران خان کے باہر آنے سے ٹمپریچر آجے گا نیچے سر امران خان کے باہر آنے سے ٹمپریچر نیچے آجے گا ظاہر ہے پاکستان کا سب سے بڑھائی ہے کب تک دیکھ رہے ہیں باہر آجیں گے امران خان کو جیل میں رکھنے سے ٹمپریچر نیچے نہیں ہے پاکستان کا انٹرس یہ ہے کہ ٹمپریچر نیچے نہیں ہے اور ہم کوئی نارمل کریں پھل اتنی زیادہ جو وٹیلٹی ہے اتنی زیادہ اگر ایک ملک کے اندر نتصار رہے گا آپ کی اکونیمی آپ دیکھیں ہم اکونیمی ہیارا ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان ایو اے ای میں پاکستانی سب سے بڑے انویسٹر وہاں پہ جا رہے ہیں جب آپ پاکستانیوں کوئی قائل نہیں کر پا رہے کہ پاکستان کے اندر آپ نے یہاں پہ انویسٹرنٹ کریں آپ مجھے بتائیں آپ باہر سے کیسے انویسٹر لائیں اور امران خان جو ہیں ان کے بغیر پاکستان میں کیسے پلٹیکل استر کام آئے گا میرے خان میں ہم تو یہی ہے ملنک کرلہ ہی کر سکتے ہیں ملنک کرلے ہیں اور کمپریچر نیچے ہوگا تو ملک جو ہے وہ آگے چل سکتا ہے بہتنا بڑا اتشاہر کی طرف اور بڑے اتشاہر کی طرف پانچ سال پورے کتے نظر آرہی حکومت پانچ مہینے کر لیں پانچ سال تو دیکھیں نا ایک پارلیمنٹ جس کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیو وہ کیسے پورے گئے پانچ سال پانچ سال